بلکہ یہ ایک بنائے گئی پارٹی ہے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے انہوں نے کہا تو فضل رحمان جو ہے وہ ہمیشہ یعنی ان کی بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی جب تک وہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے صرف فضل رحمان کی نہیں بلکہ زرداری اور نواز شریف جتنے بھی مخالف پارٹی ہے عمران خان کے ان کی بات تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے اور اگر آپ اپنے ٹی وی کو لئے یعنی پاکستانی چینلز آپ دیکھے تو اس میں صرف عمران خان کی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیوں دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس کا پاور ہے عمران خان جیل میں ہے لیکن پھر بھی اس کا پاور ہے اور فضل الرحمن نے پھر سے عمران خان کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا تاکہ ان کا جو کانفرنس ہے وہ تھوڑا آگے بڑھ سکے تاکہ ان کا کانفرنس جو ہے وہ پیو ٹی اے والے بھی دیکھ پیو ٹی اے والوں کی طرف سے فضل الرحمن کو جو اپنی آپ کو ملانا سمجھتا ہے ان کو بہت سارے گالیاں جو ہے وہ بی پی ٹی اے والوں کی طرف سے بیجی گئی ہے تو فضل الرحمن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کا سیاست ختم کیا اور اس سے پہلے عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا یعنی اپنی وکیل کو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں جیل سے نکلوں گا تو انتقام کا سیاست تو پہلے ختم کروں گا جن لوگوں نے مجھے بیگناہ ٹکانے کا نشانہ بنائیں اس سے میں بھی حساب کروں گا اور جب وہ جیل سے نکلے گا تو پہلے فضل الرحمن صاحب سے بھی حساب کرے گا فضل الرحمن یعنی اپنے آپ کو تو ملانا کہتے ہیں اور پانچ لوگوں کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ علماء جو ہے پاکستان میں اس کا میں سردار ہوں لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ جو ہے وہ بچوں والی ہے اور سوچ جو ہے بہت چھوٹی ہے یعنی چھوٹے بچوں کی طرح ان کی سوچ ہے اور کبھی وہ زرداری کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کبھی نواز شریف کے پیچھے تو ابھی تو اے این پی اور زرداری خاندان نے مولانا فضل الرحمن کی کلاس لینا شروع کرتی ہے اور جب امران خان جیل سے رہا ہوگا یا الیکشن ہوگا اگر فروری کو الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد ایسا ہوگا کہ پیوٹے کی حکومت آئے گی اور جب پیوٹے کی حکومت آئے گی تو پھر مولانا فضل الرحمن جو ہے وہ شہد پاکستان سے بھاگ جائے کیونکہ پاکستان میں تو پھر اس کی جگان نہیں ہوگی فضل الرحمن کے اس گٹ یا ہر قطوح کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں ضرور بتانا نیک سیوڈیو ملاقات ہوگی کے لئے خدا حافظ